ایک سینئر سیول جاج صاحب نے پرموشن نہ ہونے پر استیفہ دیا گو ہمیں ڈیٹیل دیں گے کون ہیں ان کا نام ہے رو صاحب ان کا نام ہے شیخ جعوید اقبال شیخ ان کا نام ہے یہ سرگودہ کے رہنے والے ہیں اور سیلف میڈ آدمی ہے اس سے پہلے انہوں نے پانچ سال پریکٹس کی جو ہمیں بتایا گیا یہاں پر جو لوکل بار کے لوگوں نے بتایا ہے پانچ سالیوں نے پریکٹس کیا اور ان کو گیارہ بارہ سال ہو گئے ہیں یہ بطور جوڈیشل آفیسر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پنگڈی میں سرف کیا ہے لاہور میں ملتان میں چکوال وغیرہ میں انہوں نے سرف کیا ہے تو جو یہاں پتا چلا ہے کہ انہوں نے کوئی تین دن پہلے ریزائن کیا ہے اور اس کا بنیادی جو ان کا ریزگنیشن میں جو لوگوں نے پڑا ہے جو دیکھا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے بغیر میری نہ کوئی ایفی آر خراب ہے نہ میرے خلاف کوئی انکواری ہے اور مجھے مجھ سمیت اٹھارا جو سینئر سیول جج صاحبان ہیں ان کو چھوڑ کر جو نیچے لوگ ہیں اٹھارا سے نیچے ان کو پرموٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں یہ لکھا ہے کہ اب میرے لیے بہت مشکل ہے کہ جب میں یہاں پر بیٹھوں گا تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ میں کیا خامنی تھی کہ آپ کو پرموٹ نہیں کیا گیا تو یہ میری پرسنل انٹیگریٹی کا بھی معاملہ ہے اور میرے لیے اپنے بھی ایک میں اس کو سوال کا جواب نہیں دے پا رہا کہ میں اگر مجھ میں خامنی ہے تو پھر میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں اگر نہیں ہے تو پھر میں پرموٹ کیوں نہیں ہوا تو یہ ایک یہاں پر جو لیا نے دو تین دن سے یہ بات بڑی گرم ہے اگران صاحب ان کا فائملی کا مجھے پتا چلا تھا ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ دیار انہیں گرویں گے اور ٹینیجر ہیں جار میں ابھی مجھے باہر کے ایک یہاں لوگ بتا رہے تھے کہ ان کے چار بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں دو ان کے بیٹے ہیں اور یہی سننے میں یہی ہے کہ یہی ان کا ذریعہ معاش ہے اچھا مطلب صرف آپ کو رہے ہیں جاج کا اور کیا ہو سکتا ہے اس نے صاحب زہر ہے بیٹھن سکتا ہے باہت سکتا ہے کہ آپ بہت خوشحال گھرانے سے ہیں اور آپ کا بہت طاقتور بیک گرانڈ ہوتا ہے تو آپ ایک خوشی کے لیے یا عوضے کے لیے یا کسی اور کے لیے کرتے لیکن جو آدمی جو پروفیشنل ہے جو اپنی زندگی کا جو سورس آس انکم اس کا وہی ہے جو ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائی صاحب جو ہیں یہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق ہے اور یہاں ان کی ریپوٹیشن بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے اپرائٹ ہیں ارانہ صاحب یہ باقی جج سہبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے ایک جوڈیشری کا ٹرینڈ دیکھا تھا جب چیف جسس صاحب کی حوالے سے جج سہبان نے ریزائن کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کو انصاف نہیں میرا بطور چیف جسس اب جب ایک جج کو انصاف نہیں دیا جا رہا تو دیگر جج سہبان کا بھی قرد عمال کہیں میڈیا کے ساتھ یا وہ کلا برادری کے ساتھ کوئی سامنے آیا ہے دیکھیں ابھی تو سچ سنا یہ ہے کہ بار میں جو ڈسٹک بار ہے وہاں پر انہوں نے اس کو پروٹیس اس پہ انہوں نے شاید وہ کیا ہے جو ان کا وکیلوں کا طریقہ کے سٹائک پر وہ گئے ہیں لیکن کلاسہ صاحب آپ اس کو برائٹر کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ دیکھیں ہمارا جو ریاست کا جو ریاستی دھانچہ ہے نا ہم کتنی کاؤسمیٹک بات کریں لیکن یہ اس کے اندر جو آرگینک جو پیتھولوجی ہے نا جو نامیاتی بیماری ہے ہماری سماج کی اور سسٹم کی بنیادی طور پر اس کے انڈیکیشنز ہیں ہم ریٹریک جو بھی کرتے رہے ہیں جتنی مرضی لفاظی کرتے رہے ہیں لیکن دیکھیں نا کہ یہ کتنی شہر میں ایک وضاق کی بات بنی ہوئی ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جائیسات کیوں چلے گئے ہیں عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ اندر کے کیا سسٹم ہیں کیا چیزیں ہیں کل وہ جو بندہ لوگوں کو جدا سزا کر رہا تھا آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے اب دیکھیں نا کہ یہ ہم کی کہا ہم بتا ریاست کے اور سوسائٹی کے ہم کیا ہم دنیا میں ٹھکا نہیں بن رہے ہیں حران صاحب یہ تو ایک اس کا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جائیس صاحب آپ کیا ان کے ذہن میں چار آف کورس ان کے ینگ بچے مجھے تو یہ بھی کسی نے جاننے والے نے بتایا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے نے ان سے پوچھا ہے کہ جی ابو میں اب آپ کے دوستوں کو یا ان کو کیا بتاؤں کہ میرے فادر کے پرموشن کیوں نہیں ہوئی چودہ صاحب بات بھی یہ بات یہاں پہ گرد کر رہی ہے جو لوگ ان کو جا کے ملے ہیں جو لوگوں سے بات نکل کر آئی ہے کہ ایک آدمی کہ آج کے بچے ما شاء اللہ بڑے جوان ہیں کہ جو گنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے اب وہ سوال تو کرتے ہیں اب دیکھیں بچے سوال تو کرتے ہیں کہ جناب آپ ایمانداری کا گھر پر درست دیتے ہیں تو اب آپ گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں دیکھیں نا بچوں کو رول موڈل تو ہوتے ہیں نا لوگوں کسی کے بھی رول موڈل ہوتے ہیں تو باپ کل کو افسر بن کر گیا ہے اور شام کو وہ گھر میں آ کر بیٹھ گا اور بچوں کو بتایا کہ میں چھو رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ انسان کی جو پرسنیلیٹی کا کرائسس ہے وہ بھی تو ہے نا آپ جسٹیفائی کیا سے کریں گے کسی چیز کو ایسی چیز کو کیا جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے کیا جسٹیفائی کر سکتے ہیں جیران صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ نے میں جائن کے اور تھوڑے سی ڈیٹیل بتائیں اس بات کو ماں کے جیسے ہیں انسان کی درہے بریک گنہوں کے تو بعد ملتان ہے میرا خیال ہے اتھاں بھی ایک سینئر سیول جائج صاحب نے سیم انہوں نے میرا کل بیچ میٹرین کلیم خان صاحب انہوں نے بھی اسطیفہ دیتے ہیں واپس آگے بریک تو بعد تھوڑے جی انہوں نے بارے بھی گفت کو کرنے ہیں کہ جیران صاحب جنہوں نے عدلی آزاد تھی کہ انہوں نے غریبان کو خود نہیں ملتا بیا انہوں نے بالاں کو آگ ساکتے ہیں سکولان جو کٹسن بکھے مرسن وقالت کرن پتہ نہیں کیا کرن انہوں نے کوئی سور موٹو بھی نہ گھنسی بریک تو بعد واپس آنے دے ملتان دے جیران جائش شہب نے اسطیفہ دیتے انہوں نے بارے بھرک گفت کو کرنے ہیں ملتان دے جیران جائش شہب نے اسطیفہ دیتے ہیں